تو خلو دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تانیس لرنر پہ میں آج آپ لوگوں کے لیے اردو کا ایک لرننگ پلان لے کر آیا ہوں جس کا ٹوپک ہے نصیحت اور اسے اردو میں موضوع کاتے ہیں اور یہ درجہ ایٹ کا ہے یعنی کلاس ایٹ کا اردو کا ہے تو سب سے پہلے اس میں سیکھنے کا منصوبہ لکھنا ہے یعنی لرننگ پلان نمبر لکھنا ہے اس کے بعد نام دے دینا ہے درجہ دینا ہے مضمون دینا ہے موضوع گھنٹی دورانیاں اور نیچے اسکول کا نام دے دینا ہے جس اسکول میں آپ کو ایسی پی ٹو کے اندر بھیجا گیا ہو اس کے بعد اب لکھیں گے پڑھائے جانے والے انوان کے متعلق بچوں کی سمجھ تو پڑھائے جانے والے انوان سے بچے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ برائی اور اچھائی کیا ہے اور ان کے فائدے اور نقصان کو بھی جانتا ہے اور یہ ان کے زندگی سے بھی منسلک ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے سبق کا مقتصر خلاصہ درس میں دیئے گئے انوان نصیحت ہے جس کے اندر ایک ذہین لڑکا کا قصہ کو بیان کیا گیا ہے جس کا نام اظہر تھا لیکن وہ بری صحبت کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہ سر یہ کہ بدنامیاں اور پریشانیوں کی زنزیروں میں جکڑ جا رہا تھا بلکہ اس کی تعلیم بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیں سے اچھے صحبت اکتیار کرے اور بری صحبت سے بچے اس کے بعد آپ لکھیں گے حصول مقصد حصول مقصد میں آپ لکھیں گے اس سبقوں پڑھنے کے بعد طلبہ کے اندر یہ سمجھ پیدا ہوگی کہ اچھائی اور برائی کیا ہوتا ہے اور یہ سمجھ پیدا ہوگی کہ ہمیشہ انسان کو اچھی صحبت اکتیار کرنی چاہیے اور بڑے بزرگوں کی نصیحت کو مان کر اس پر عمر کرنا چاہیے اور بری چیزوں سے بچنا چاہیے اس کے بعد آپ لکھیں گے تدریسی وسائل آپ اس سبق کو پڑھانے کے لئے کیا ٹی ایلم یوج کر رہے ہیں وہ یہاں پہ لکھنے نہ آیا اس کے بعد سکھنے سکھانے کا طریقہ میں نے اس سبق کو پڑھانے کے لئے اجتماعی مذاکرہ کیا جس میں تمام طلبہ کی سرکت ہوئی اور اس کہانی کے بارے میں باتچیت کی اور پڑھائی لکھائی سے پڑھنے اور لکھنے کی مہارت کا فروغ ہوگا اور آپس میں سوال و جواب سے طالب علم کا احتساب کیا جائے گا اس کے بعد آپ لکھیں گے سبق کا خلاصہ ازار ایک ذہین لڑکا تھا لیکن بری صحبت اکتیار کرنے کی وجہ سے وہ نہ صرف یہ کہ بدنامیوں اور پریشانیوں کی جنجیروں میں جھکڑا جا رہا تھا بلکہ اس کی تعلیم و تربیت بھی خراب ہو رہی تھی لیکن اسے سبلی جیسے نیک دل اور شریف دوست کا ساتھ ملا وہ اپنی بری عادتوں سے باز آ گیا سبلی کی والدہ کی نصیحتوں پر اس نے عمل کیا اور آگے چل کر ایک بہت بڑا ڈاکٹر بنا اس کے بعد آپ تئین قدر کے سوالات لکھئے گا ازہر میں کیا کھامی تھی گاؤں کے قریب کس فل کا بگیچہ تھا اس کے بعد آپ ہومورگ دیجئے گا گھر کا کام کوئی مقتصر سبق آموز کہانی کو لکھ کر لائیں اس کے بعد اس سبق میں جو مشکل سب لفظ ہوگا اس کے لفظ کو لکھ دینا ہے اور اس کے معنی کو یہاں پہ لکھ دینا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سے ساتھ لفظ میں نے لکھا ہے اور اس کے معنی بغل میں لکھ دیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے اردو کے لرنگ پلان کو بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جلور کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں جس سے کہ آپ کو اسی طرح کے لرنگ پلان کے ویڈیو ٹائم پہ ملتی رہے